ویسے تو بولی وڈ انڈرسٹی کا ہر ایک ایکٹر یا ایکٹر سے پبلسٹی پانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہر طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جھولی میں پبلسٹی آئے اور بولی وڈ انڈرسٹی کی ایک ایکٹرس ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے ہی بولی وڈ کی چکا چوند سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے حالانکہ انہوں نے خون بھری مانگ جیسی سوپر ہٹر موویز میں اپنا یوگدان دیا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں ریکھا کے بارے میں دنیا کے نظروں میں ویسے تو ریکھا کواری تھی پر اس وقت ریکھا کس کے ساتھ ریلیشن میں ہے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اس کی پل پل کی خبر ان کے کافی قریبی لوگوں کے دوارہ دی جا رہی ہے دوستو ریکھا اس وقت اپنی صحت سے جڑی کچھ ایسی پریشانیوں سے جوج رہی ہے جس کا خلاصہ میڈیا ریپورٹرز کے سامنے ان کے پریوار کے کچھ قریبی رستداروں نے کیا ہے جیہاں دوستو ریکھا ہمیشہ سے ہی ہر زمانے کی ایکٹرز کو ٹکر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ ریکھا کے اوپر عمر کا کوئی پربھاو نہیں پڑتا پر شاید اب ریکھا کے اوپر عمر کا پربھاو پڑنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ کافی کچھ دنوں سے ریکھا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان کی صحت میں سدھار آنے کی دعائیں نہ صرف فانس بلکہ بولیوڈ انٹروسٹری کے کئی سارے بڑے ایکٹر بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ امیتاب بچن بھی ریکھا سے ملنے پہنچے تھے ایسا میڈیا ریپورٹرز نے اپنی سرخیوں میں جانکاری دی ہے دوستو ریکھا اس وقت بہت گمبھیر بیماری سے جوج رہی ہے اور اس کا خلاصہ ابھی تک جانتا کے سامنے نہیں ہوا ہے انفرمیشن تو یہاں تک کیا رہی ہے ریکھا پچھلے ڈیڑھ مہینے سے نانواتی ہسپٹل کے آئی سی او میں ایڈمیٹ ہے اور ان کی صحت سے جوڑی ہر ایک خبر کو گپت رکھا گیا تھا پر ایک میڈیا ریپورٹرز کے حوالے سے یہ انفرمیشن نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ ریکھا کو لے کر لگتار امیتاب چنتہ ظاہر کر رہے ہیں اور لگوکہ ہر دوسری یا تیسرے دن انہیں نانواتی ہسپٹل میں ریکھا کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریکھا کیلئے آج بھی ہمیتاب کے دل میں پیار اور عزت ہے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دوستو بات چاہے جو بھی ہو پر اگر آپ اور ریکھا کے دیوان ہیں یا پھر اگر آپ کو ان کی موویز پسند ہیں ان کی اداوں کے آپ بھی مارے ہیں تو کومنٹ میں آ کر گیٹ ویل سون ریکھا ضرور لگ دی جگا اس بوڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پوسٹری کران ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی آپ وہاں کو فیالانا ہمارے چینل کا عدیس ہے آپ کا قیمتی سمیت دینے کیلئے ہمیں دھنے والے